السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین ہم سب سال کے سب سے عظیم دنوں میں شامل ہیں سال کے سب سے عظیم دنوں میں داخل ہو چکے ہیں اور تقریباً اس کی پانچ تاریخ بھی گدر گئی ہے یہ عظیم دن اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں یعنی ذلہجہ کے دس دن شروع کے دس دن اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِنْ عَمَلُ الصَّالِحِ اَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَذِهِ الْأَيَّامِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِ مِنْ دَلِكَ بِشَئِ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جن دنوں کے عامال محبوب ہیں دن اشرہ زلہج کے دن ہیں یعنی زلہجہ کی ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ کے دن ہیں ان دنوں میں کیے گئے عامال اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہترین ایام دیئے ہیں ان بہترین ایام کو گنیمت سمجھتے ہوئے اس میں بہترین عمل کریں نیک عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین عجریتہ فرمائے محترم ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو جو عمل محبوب ہوتا ہے یا جن دنوں کا عمل محبوب ہوتا ہے اس عمل کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی پسند کے مطابق دیتا ہے اپنی شان کے مطابق دیتا ہے اگر یہ اشرا ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گداریں خلوص کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ اس اشرے میں کیے گئے عمل اللہ کو محبوب ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق ہمیں عجریتہ فرمائے گا محترم ناظرین اس اشرے میں ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے جہاں بہت سارے نیک عمل ہم کرتے ہیں تکبیرات کا احتمام کرتے ہیں وہیں ایک بہترین عمل روزہ رکھنے کی بھی سنت نبی علیہ السلام کی اس اشرے میں ہے آپ علیہ السلام اس اشرے میں نو دنوں کا روزہ بھی رکھتے تھے حضرت ہند بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں وہ اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں اور ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم تسعہ ذلحج و ثلاثت و ایوم عشورہ و ثلاثت ایام من کل شہر سنن نبی دعوت کی روایت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دنوں کا ذلجہ کے نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے عشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے کے تین دنوں کا روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ حدیث بالکل صحیح سنن نبی دعوت کی ہے اب اسی کے بالمقابل ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہیں جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے اور راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہتی ہیں مارائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیماً فیل عشر قطو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرِ ذلہج میں روزہ رکھتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے اب ہم ان دونوں حدیثوں کے سامنے کس پر عمل کریں دونوں حدیثیں صحیح ہیں اب کیا کیا جائے دونوں حدیثیں صحیح ہیں اس لئے علماء نے ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے ایک بیچ کا راستہ نکالا ہے تطبیق دی ہے اس کی تعویل کی ہے اس کی تعویل کرنے میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک قول نقل کیا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک قول نقل کیا جاتا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی تعاویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھئے کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کچھ عمل کو چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل محبوب نہ ہو جائے اتنا محبوب نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے اوپر فرد قرار دے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نیک عمل میں سے کچھ عمل کو ترک کر دیا کرتے تھے جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک قیام اللہ علیہ کیا لیکن تین دن کے بعد صحابہ اکرام کے انتظار کے بعد آپ نے چھوڑ دیا اس لئے کس لئے صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے نبی نے ان کے سوال میں کہا کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ نماز اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو امت کے اوپر واجب قرار دے سوچئے کتنے رحیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ امت کے اوپر فرض ہو جانے کے خوف سے آپ نے اس تراویہ کو چھوڑ دیا آج امت پانچ وقت تکی نماز پابندی سے ادا نہیں کر پا رہی اگر سوچئے اگر تراویہ کی نماز فرض ہو جاتی تو ان کے اوپر کتنا پہاڑ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے ترک کر دی یہی بات حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے اشرہ ذلہج کے روزے کے تعلق سے کہی ہے کہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے لیکن بعد میں احساس ہوا کہ کہیں اللہ رب العالمین کو یہ روزے اتنے محبوب نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی امت کے اوپر واجب کر دے فرض کر دے اور امت تکلیف محسوس کرے آج امت رمضان المبارک کا روزہ رکھ لے یہی بہت ہے پھر سال میں کبھی بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ روزہ رکھے اگر اللہ تبارک و تعالی یہ نو دن کے روزے فرض کر دیتا تو پھر امت کے اوپر مشکل ہوئی آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ترک کر دیا یہ حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے تعویل کی بہرحال ان دونوں حدیثوں کی کوئی بھی تعویل کی جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمومی حدیث یا اللہ کے نبی کا ایک عام ارشاد ہے مَا مِنْ اَيَّا مِنْ عَلْ عَمَلُ الصَّالِحِ اَحَبُوا إِلَى اللَّهِ مِنَ هَذِهِ الْاَيَّامِ کے عشرہ ذلحج میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ نیک عمل محبوب ہیں سب سے زیادہ پسند ہیں تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ مستحب ہے کہ ہم نو دن کا روزہ رکھیں اس نیک اور عمل صالح میں یہ بھی شامل ہے عمل صالح میں یہ روزہ بھی شامل ہے اور ایک حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے لئے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ستر سال کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے ستر سال کی مسافت کے برابر اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے تو اس عمومی ارشاد اور روزہ کے تعلق سے یہ عمومی حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیک عمل ہمیں کرنا چاہیے اور نیک عمل کے ساتھ بھی نیک عمل کے ساتھ روزہ بھی ایک نیک عمل ہے اسے بھی ہمیں بجا لانا چاہیے کیونکہ یہ محبوب دن یہ بہترین ایام یہ عظیم دن اللہ رب العالمین کو محبوب ہیں اس لئے اس عظیم دنوں میں روزہ رکھ کر کے بھی ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں یہ عظیم دن اس میں سوموار کا دن بھی آتا ہے اور جمعرات کا دن بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات اور سوموار کا بھی روزہ رکھتے تھے اس اعتبار سے بھی ہم روزہ رکھیں تو سواب کے مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عشرے میں باقی بچے ہوئے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما اور تقبیرات کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تقبیرات کے پڑھنے کا خوب احتمام کرنے کی توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ